کہ کہاں سویا ہے چوکیدار اجھا بھیہار کے لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ چوکیدار شبد کا اچھارن کریے سمجھ جاتے ہیں کہ کس کے لئے کہا جا رہا ہے میں بالکل نام نہیں لوں گا آپ بس اشارے میں پہنچ جائیں گے کہ کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار اگلی پنگتی پھر سے آپ کو بکارتی ہے کہ کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار پیٹو اور گیزل کی قیمت رہی سکڑا مار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اتنی کمزور تعلی پہ کام نہیں چلے گا مجھے لگنا چاہیے کبھی کو یہ ایک پریبلیج ہوتا ہے شائر کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ سلیکے میں اپنی بات کہہ دیتا ہے مجھے آج تک پورے دیش میں ایسا کوئی رکھت نہیں ملا جس نے ان کے ہاتھ کی چائے پی ہو کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای ادھا اب تیار ہے نا پیچھے درگلی جو پنتی ہے اس میں ایک نام آئے گا اس نام پہ آپ کی ہسی چھوٹے تو اسے تالیوں میں بدلنا کہ تیل بک گیا ریل بک گئی بکا ہوای ادھا سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہے اپنے جے پی ندہ کہ جنتا مہنگائی کی ماری کرتی ہاہاکار کہاں سویا ہے چوکی دار 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 بلکل مجھے کہا گیا ہے کہ راہل جی اگلے دو تین منٹ میں چونکہ آج میں نے ایک جو عدبت بات دیکھی کہ جتنا بھیڑ یہاں رنگ بھومی کے میدان میں ہے اس سے کم سے کم چار گنا لوگ سرک پر کھڑے ہیں راہل گاندی جی کو دیکھنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے ان کا سواگت کرنے کے لیے ان کو پیار جتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس دیش میں کوئی بھی کہیں بھی پلٹی مار جائے کوئی بھی بک جائے کوئی بھی جھک جائے لیکن ایک آدمی ہے جو نریندر موڈی کی نفرق کی راجدیتی کے خلاف چٹان کی طرح کھڑا ہے اس شخص کا نام راہل گاندی ہے نہ وہ جھکا ہے نہ وہ دکا ہے نہ وہ رکا ہے نہ رکے گا ہم اس لیے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں خوف نہیں جسے مرجھانے کا میں اس گل کے ساتھ کھڑا ہوں کیسا بھی دور آئے لیکن میں راہل کے ساتھ کھڑا ہوں اور کل بھی کل بھی کھل کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی کھل کے ساتھ کھڑا ہوں کیسا بھی دور آئے لیکن میں راہل کے ساتھ کھڑا ہوں موسیقی